کسانوں کے اندولن کے آگے جھب گئی ہے موڈی سرکار جی ہاں پی ایم موڈی نے تینوں کریشی قانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے اپنے سمبودن میں کہا کہ میں شما چاہتا ہوں کہ تین کریشی قانونوں کو میں سمجھا نہیں چکا اس لیے کہ اندر سرکار نے تینوں قانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے پردھان منتری نے کہا کہ دیش میں کونے کونے میں کوٹی کوٹی کسانوں نے انیک کسان سنگٹوں نے اس کا سواگت کیا تھا بہت آبھاری ہوں برسوں سے یہ دیش کسانوں کے لیے کچھ مانگے کر رہا تھا انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں یہ کانون لائے تھا پردھان منتری ناریندر موڈی نے پرکاش پرو کے موقع پر آج دیش کو سمبوتت کیا اور اس دوران انہوں نے تینوں کریشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے جی ہاں پچھلے ایک سال سے تینوں کریشی کانونوں کو واپس لینے کے لیے کسان ڈلی کی سیماوں پر اندولن کر رہے تھے اپنے سمبوتن میں پردھان منتری نے کسانوں کو سمبوت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کے مقابلے کریشی بجٹ پانچ گناہ بڑھایا گیا ہے اتر پردیش میں کئی یوجناوں کے شیلہ نیاز اور ادھ گھارڈن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے پردھان منتری نے یہ اعلان کیا ہے اس دوران پردھان منتری نے کہا میں نے اپنے پانچ دشکوں کے کامکاج کی دوران کسانوں کی مشکلیں دیکھی ہیں جب دیش کے پردھان منتری مجھے بنایا تھا تو میں نے کریشی وکاس یا کسانوں کا وکاس کو اتے دھک مہتو دیا پی ایم نے کہا کہ ان کی سرکار نے پچھلے سات سالوں میں دیش میں کریشی کے وکاس کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار میں کسانوں کا مریدہ سواستے کارڈ دیا گیا ہے اور اس سے کریشی اتپادن میں صدھار کرنے کی مدد ملی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ ان کی سرکار کے دوران کسانوں کو معافضے کے طور پر ایک لاکھ کروڑ روپے دیے گئے ہیں اس کے علاوہ بیما اور پینچن بھی پردان کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے کھاتے میں پردکش لاب ہستان ترن کیا گیا راشتر کے نام اپنے سمبودن میں پردان منتری نے کہا کہ ان کی سرکار کے کاریکال میں گرامین بزار کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا گیا حالان کی کسان ان کے ان قانونوں کو سمجھ نہیں پائے انہوں نے کہا ہماری سرکار کسانوں کی سیوہ کے لیے ہر سمبود پریاز کر رہی ہے ان کی ستھیتی کو صدھار کرنے کے لیے مگر فلحال کے لیے ان قانونوں کو رد کیا جائے گا